سب سے پہلے حدیث کی طرف دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں قال بَيْنَمَا نَحْنُوا جُنُوسٍ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْتَ يَوْمِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز کو روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر سے مراد عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی یہ وہ شخص ہے عمر بن خطاب جو اس حدیث کو روایت کیا ہے عمر بن خطاب یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی یہ وہ شخص ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اسلام سے سرفراز کر دے جیسا کہ حدیث کے اندر آئے کہ اللہم عزیز اللہ کہ اللہ بیما احبو الیکا کہ اللہ تمہارے نزدیک بی عبی جہل و بی عمر بن الخطاب کہ اللہ تمہارے نزدیک ان دونوں میں سے دو سب سے زیادہ محبوب ہے انہیں اسلام سے عزت دے اس کی وجہ سے اسلام کو تقویت دے اسے اسلام سے سرفراز کر دے اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ احبو عمر کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمر تھا تو یہ وہ شخص ہے جسے سب سے پہلے اسلام کا امیر المومنین کا لقب دیا گیا یہ وہ شخصیت ہے جس نے خلافت میں سب سے زیادہ دین خلافت کیا دس سال خلافت کیے یہ وہ شخص ہے جس نے فارس اور روم جیسے سلطنت کو فتح کیا اور اسلام کا پرچہ وہاں لے رہایا یہ شخص روایت کرتے ہیں یہ شخص سے روایت کرتے ہیں حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے ذات یومی اِذْ تَلَعَ لَيْنَا رَجُنٌ شَدِيدٌ بَيَادُ السِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادُ الشَّعَرْ لَا يُرَا عَلَيْهِ عَسَرُ السَّفَرْ وَلَا يَعْرْفُهُ مِنَّا اَحْدٌ دیکھیں اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور بھی صحابہ اکرام تھے ایک شخص کا نمودار ہوا ایک شخص تصریف لیا اور اس شخص کی صفت پپلا رہے ہیں کہ وہ شخص کیسے تھے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا کہ وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کا بال بالکل سیاہ تھا بہت ہی سیاہ بال اور نہیں اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر تھا یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص کہیں دور طرح سے آیا ہوا ہے کیونکہ جب کوئی سفر سے آتا ہے تو سفر کے اثرات بلکل اس پر ظاہر ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں پسینے آتے رہتے ہیں کپڑے گھرد و گبار سے بھر جاتے ہیں تو ایسی بھی کوئی اس کے اندر وصف نہیں تھا اور عمر بن خطاب کہتے ہیں وَلَا يَعْرُفُ مِنَّا حَدُونَ اور اس شخص کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کوئی شخص جانتا بھی نہیں ہے گاؤ محلے کی مکہ ہے یا کہیں قرب و جوار کے علاقے کے ہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے کہیں دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے ایسا بھی کوئی اس پر اثر نہیں ہے بارحال وہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں فَسْنَدَا رُقْبَتَيْهِ لَا رُقْبَتَيْهِ وَوَضَعَكَفَيْهِ کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں کہ اپنے ہتیلی کو اللہ کے نبی کے رانگ پر رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد بڑے تحزیر و تمدن کے ساتھ جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں یہ اس میں تربیت بھی دیا گیا ہے کہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے استاد کے سامنے کس صلیقے کے ساتھ بیٹھا جائے وہ اب بالکل محذب انداز میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہتے ہیں یا محمد اخبرنی عنی الاسلام اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کیا ہے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا محمد خبرنی عنی الاسلام کہ اے محمد اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے اسلام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں بیان کرتے ہیں اسلام کیا غور سے سنیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے مسلمان نہیں نام مسلمان رکھ لینے سے مسلمان نہیں بلکہ ان چیزوں کو ہم عدا کرتے ہیں اگر یہ ارکان کو عدا کرتے ہیں تب ہم مسلمان ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کسے کہتے ہیں کیا بتلاتے ہیں سنیں کہتے ہیں کہ اے شخص اسلام کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معمود برحت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے بندے ہیں اور نماز کو قیم کرنا زکاة دینا اور رمضان شریف کا روضہ رکھنا اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا زیارت کرنا خانہ کعبہ کا زیارت کرنا حرم شریف کا زیارت کرنا یہ اسلام ہے سب سے پہلے یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے وحی معبود کے لئے کے اس کے علاق کوئی نہیں ہے تمام تر مسیبتوں میں ہم اسی اللہ رب العالمین کو پکارے ہم ہمیشہ انہی اللہ رب العالمین کے آگے سوال کرے ہم مدد بھی اسی اللہ رب العالمین سے کرے جو بھی عبادت ہیں سب انہی کے لئے خاص کرے اور زبان سے غواہی دے اور پھر اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے اور وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں نماز قیم کرنا زکاة دینا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ اسلام ہے اسی اسلام کہتے ہیں اگر کوئی شخص ان پانچوں ارکان کو ادا کرتے ہیں ان پانچوں رکن کو پر عمل کرتے ہیں تو وہ حقیقی مسلمان ہے اور اس کی شہادت اس کے دلیل دوسری حدیث میں دیکھیں اس کے رابع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ہے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ اللہ وعن محمد رسول اللہ وعقام السلام وعیت اززت وصوم رمضان وحج البہت کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام جو قائم ہے پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز کہ اللہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کی رسول ہے دوسری چیز جس پر اسلام کا قیم ہے جس پر اسلام وہ ہے نماز اور تیسری جو بنیاد ہے جس پر اسلام قیم ہے وہ ہے زکاة اور چونتی جو چیز ہے جس پر اسلام کا دار و مدار ہے وہ ہے رمضان کا روزہ رکھنا اور پانچ جو چیز ہے ان میں سے کوئی ایک چیز ہم چھوڑتے ہیں تو ہم حقیقی مسلمان نہیں گئے ہمارے رکن میں جو کمی پائے گئے تو ہم پورے کہاں ہوئے کیونکہ ایمان تو گھٹتا ہے اور پڑتا ہے تو ہمارے ایمان میں کمی آئے گی ہمارے پکے مسلمان ہونے میں کمی آجائے گی تو یہ ہے محترم سامن اس کے بعد وہی شخص کہتے ہیں کہ یا محمد کہ اخبرنی عنی ایمان کہ محمد ہمیں ایمان کے بارے میں بتلئیے ایمان کسے کہ اسلام ہو گیا کہتے ہیں کہ یا محمد اخبرنی عنی ایمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتلئیے ایمان کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتو من باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخره والقدر خیره وشره کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ ان کے فرشتوں پر ایمان لاؤ ترجمہ والیوم الاخره اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور والقدر خیره وشره اچھی اور بھوی تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے چھے رکن بتلائے یہ چھے ہیں کہ ایمان چھے ایمان کے جو ارکان ہے توحید یاقید کی کتاب میں آپ دیکھیں گے ایمان کی کتنے ارکان ہے چھے ارکان وہی کہ اللہ پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسول پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ہے ایمان ایمان کی تعریف جو ہے ایمان کسے کہتے ہیں تو ایمان تصدیق ایمان کی لوگی معنی تصدیق دل سے تصدیق کرنا کسی بات کو کسی چیز کو دل سے یقین کرنا اسے ایمان کہتے ہیں اور اس کی اسطلاحی تعریف کیوں ہے اقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالجمار کسی چیز کو زبان سے اقرار کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا اور جب دل سے تصدیق کریں اس پر عمل کرنا یہی ایمان ہے ایمان کسی چیز کو زبان سے قرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور پھر اس تیز پر آزا اور زبار کے ذریعے عمل کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں اللہ کہ نبیس اللہ علیہ نے ان چھے چیزوں کو بتلایا کہ ان چھے چیزوں کا نام کیا ایمان ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب کس طرح اللہ پر ایمان لائے جائے گا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اس کائنات کو چلانے میں کسی کو مارنے میں کسی کو پیدا کرنے میں انسانوں کو روزی دینے میں ہر چیز میں اللہ اکیلے ہے عبادت میں اللہ ایک ہے جو بھی عبادت ہے ان تمام عبادت میں اللہ تنہ تنہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یہ ہے ایمان بللہ اس کے بعد کہا وہ ملائکت ہی اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے فرشتوں پر ایمان اس طرح لائے کہ اللہ رب العالمين نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے وہ ایک عزت والے بندے ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں وہ اللہ کی ذرہ برابر نہ فرمان ہی نہیں کرتے جو اللہ حکم دیتا ہے اس حکم کو فارن بدا لاتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جن فرشتوں کو اللہ نے نام لے کر بتلا ہے جن کاموں پر اس کو قاقت مقرر کیا ہے اس پر ایمان لانا ہے اور جن فرشتوں کا نام نہیں ذکر کیا اُس پر ہمیں مجمل ایمان لانا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر چند فرشتوں کے نام بتلایا ہے جیسے کہ حضرت جبرعیل علیہ صلی اللہ و سلام حضرت میکائل اسی طرح جس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ازرائیل بولتے ہیں مالک اسی طرح منکر نقیر یہ سب فرشتے جو کتابوں کے اندر حدیث کے اندر ذکر ہے ان سب پر ایمان لانا ہے کہ حضرت جبرعیل علیہ صلی اللہ و سلام جو وحی کے ذمہ داری نبہاتے تھی جو اللہ ربو العالمین کے پاس وحی لے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کے پاس آتے تھی حضرت اسرافیر علیہ صلی اللہ جس کو اللہ ربو العالمین نے مقرر کیا ہوا ہے سور فوک مارے گا اس دن قیامت قیم ہو جائے گی حضرت میکائر علی صلی اللہ جس کو اللہ تبارک پالا نے بارس پرشانے جسے ملک الموت بھی کہتے ہیں موت کے فرشتے جو روح قبض کرنے پر مقرر ہے ان سب پر ہمیں ایمان لانا ہے اور یہ بھی ایمان لانا ہے کہ یہ غیبی امور میں سے ہے غیبی چیزوں میں سے ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہے ہم دیکھ نہیں سکتے فرشتے کو فرشتے کسی کا روح بھی اختیار کر سکتا ہے کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے وہ غیبی امور میں سے لیکن ہمیں ایمان لانا ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو ایک صحابی کی شکل اختیار کرتے دحیہ قلبی کی شکل اختیار کر کر آتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب ایک بار اللہ کے نبی اپنی اصلی سورت میں دیکھا ان کے پڑھ تھے چھے سو پڑھ کا ذکر ہے چھے سو پر حضرت جبرائیل پر لگے ہوئے تھے اس سب پر ہمیں ایمان لانا ہے اور فرشتوں کی جو تعریف عفت اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فرشت ایسے ہے جو اللہ برابر بنا فرمانی نہیں کرتے اور جو حکم نے دیا دیا تو اسے فورا بجال لانا ہے فرشتوں پر ایمان لانا ہے کتابوں پر ایمان لانا جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہے آسمانی جو کتابیں ہیں تورات زبور انزیر سوف ابراہیم سوف موسی قرآن مجید ان ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے اور اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گا ایک دن اور یوم آخرت جو اصل زندگی ہے جو ہمارا اصل مقصد ہے جو زندگی آخرت کی زندگی تو قیامت قیم ہوگی یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یوم آخرت کی طرف ہمیں سب کو لوٹنا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے اور اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہر انسان کی مقدر کو لکھ دیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بچے ماں کے پیٹ میں چار ماہ کے ہو جاتے ہیں اسی وقت فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کا مقدر لکھ جالو اسی وقت لکھ دیتے ہیں یہ نیک بندہ ہوگا یا بد وقت یہ کم مرے اس کی روزی کیا ہے اس کی عمر کیا ہے اسی وقت اللہ سب کے مقدر کو لکھ دالتا ہے تو اس پر ہمیں ایمان لانا ہے اس کے بعد آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہے کہ حضرت جبراعیل فرماتے ہے صدق آپ نے سج کہا اللہ کے لگی پھر پوچھتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاحسان اے محمد ہمیں احسان کے بارے میں بتلائے احسان کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے احسان ان تعبد اللہ کہ ان لن تکن ترا فان یرا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح سے کرو اس طرح عازی کے ساتھ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کے ساتھ شرگوشی کر رہے ہو اللہ کو اپنے آگے دیکھ رہے ہو اپنے آگے حاضر ناظر سمجھ ہو اس طرح سے تم اللہ کی عبادت کرو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن تصور کرو نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے ہر پل ہمیں دیکھ رہا ہے اسی کو احسان کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ پھر حضرت جبرعیل علیہ السلام پوستے اللہ کے نبی سے یا محمد اخبرنی انسا ہمیں قیامت کے بارے میں بتلائیے قیامت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ والے سے زیادہ جانتا ہے سائل جو سوال کرتا ہے وہ جواب دینے والے سے زیادہ پہتر جانتا ہے یعنی اللہ کے رسول کا یہ کہنا مطلب تھا کہ جس طرح اے جبرعیل تمہیں اس بات کے علم نہیں ہے کہ قیامت کب قیم ہوگی اسی طرح مجھے بھی اس بات کا علم جو نشانیاں ظاہر ہوگی قیامت سے پہلے پہلے اور اس کے بعد قیامت قیم ہوگی لیکن جو پرفیکٹ ٹائم ہے جو ایکچونٹ ٹائم ہے قیامت قیم ہونے کی وہ ٹائم کسی کو معلوم ہے یہ صرف اللہ حبوالعالمین دل میں اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی کو فرق خوزتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بتلائیے ان امار ہوتیہا آپ قیامت کی نشانیوں کے ماری میں بتلائیے اللہ کی نبی صلی اللہ نے فرمایا انت لدل عمت ربتہا وعنت رفاة القرآن تعالی رعا شاید طاولون فی بریان کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لونڈی گنام اپنے مالک پر حکومت کریں گے لونڈی گنام ایک وقت میں جو گنام تھا اور جو اس کا مالک ہے آج وہ گنام کیا کریں گے اپنے مالک پر حکومت کریں گے لونڈیا مالک کو جنم دے گی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس کی تفسیر تشریر بڑی اور اسی طرح چھوٹی نشانیاں جو ذکر حدیث کے اندر جو میں بتا دوں کہ بری نشانیاں جیسے کہ قیامت سے پہلے پہلے قرب قیامت کے وقت قیامت قریب جب ہوگا اس وقت جو بری نشانیاں ظاہر ہوگی جیسے کہ دجال کا اس دنیا کے اندر جہور ہوگا اسی طرح سے یعجود معجود کا دابت العرض کا اسی طرح سورج جو یہ ابھی پورا سے تلو ہو رہا ہے تو سورج جب قرب قیامت آئے گی تو وہ سورج پچھن سے تلو ہوگا اور پورا میں جا کر گروب ہوگا یہ ہے بری بری نشانیوں کے باری من اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتلایا اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَن تَلَقَ پھر حضرت جبرائیل وہاں سے چل دیئے جانے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امر کو یا امر اتدری من اسائل معلوم ہے یہ شخص کون تھا کہتے ہیں اللہ عالم رسول اللہ اس کے رسول جادہ بہتر دانتے کہتا ہے وَجِبْرِيل وَجِبْرِيل علی صلی اللہ وَسلام تِعَاتَكُم يُعَلِّمُكُم دِينَكُم اسلام سے ہی مسلمان اور ایمان سے مومن تو ان چیزوں کو ایمان کہتے ہیں اور ان چیزوں کو اسلام کہتے ہیں اس کو آپ ادا کریں جب تک ارکان کو ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گئو کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان تمام ارکان پدا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ آمین وَآخُدْ دَوَانا اللہ رب العالمین بارک اللہ وَلَنَا وَلَكُمْ فِي الْقرآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِآيَاتِ وَالذِكِرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَلَىٰ جَوَاتِ مَلَيْكُمْ بَرُّعُفِ الرَّحِيمِ اِنَّ الْأَحْمْدُ لِلَّهِ نَا احمدُهُ وَنَصْتَعِينُهُ وَنَصْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَانِنَا مَنْ يَحْرِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَرُ اللَّهِ لَهِ إِنَّ اللَّهِ وَأَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَرُنَّ مُحْمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ عَمَّا بَادُ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيرَ عَلِيمِ لِمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليما اللهم أنسر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم وخظوا من نعارض دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يعمركم بالعدل والإحساد ویتا اذن قربا وینحان فهشائب المنکر والبغر جایدكم لعلكم تذکرون وذکروا اللہ يذکركم وادعوه يستجب لكم ولذکر اللہ تعالی اعلا وعولا وظلوکا وهم وعكبر اقیم السلام